اسلام علیکم ایبریون جہاں سے سلسلہ ختم کیا تھا لاسٹ ولوگ میں وہیں سے جوڑتے ہیں میں نے کہا تھا کہ ایک الگ سے ولوگ بنے گی ہمیں ایک سپیشل جگہ جا رہے ہیں تو وہ سپیشل جگہ کونسی ہے وہ سپیشل جگہ ہے وارٹرلو ہسٹوریکل ویلج آپ نے کبھی سنا اس کے بارے میں؟ جس نے سنا ہے بہت اچھا ہے جس نے نہیں سنا اس کو میں بتا دیتی ہوں جناب یہ اٹھاروی صدی کا ایک گاؤں ہے اور اس میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ ہم اس کو بڑا سپیشل کنسیڈر کر رہے ہیں تو اس کے خاص بات یہ ہے کہ یہ تھاؤزنڈس آف ایکرز پر پھیلا ہوا ہے اور نیو جرسی اسٹیٹ پارک پراپٹی نے اس کو پریزرف کیا ہوا ہے جی اٹھاروی صدی کے گاؤں کو پریزرف کیا ہوا ہے یعنی کہ یہاں پہ اب کوئی نہیں رہتا ہے کوئی کیوں نہیں رہتا ہے اس کی بھی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹھارہ سو پندرہ میں جو بیٹل آف وارٹرل ہوئی تھی جس میں نیپولین کو شکست ہوئی تھی اس میں یہ گاؤں جو ہے وہ خالی کرنا پڑا تھا وہاں کے لوگوں کو وہاں کی رہائشیوں کو ریزیڈنٹس کو اور اس کے بعد سے وہ گاؤں آج تک خالی ہی ہیں اس کو ایزا میوزیم ووکنگ میوزیم آپ کہلیں بنایا گیا ہے یہ وارٹرلو میتھڈسٹ چرچ ہے جو ان کا بہت مشہور اور بڑا چرچ ہے اس وارٹرلو ویلیج کا اور یہاں پہ آج بھی جو ہے وہ ورشپس ہوتی ہیں سنڈے کے سنڈے یہاں پہ ان کی عبادتیں ہوتی ہیں اور یہ پورا کا پورا گاؤں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تھاؤزنڈس آف ایکرز پہ پھیلا ہوا ہے ورڈن فالس چاروں طرف اس کے ہیں اس میں سٹور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کا جرنل سٹور ہے گروسری سٹور جس کا آپ کہہ لیں تو اس ٹائم پہ یہ بند تھا جب ہم انٹر ہوئے ہیں لیکن میں آپ کو اس کا اندر کا انٹیریئر بھی بہت جل دکھاؤں گی تو ہم جیسے جیسے وک کرتے جا رہے تھے میں ولوگ بناتی جا رہی تھی آپ لوگوں کے لیے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے کنال بہ رہی ہے یہاں پہ تو یہ مورس کنال کے اوپر ڈیولپ ہوا ہوا ہے یہ سسکس اور مورس کاؤنٹیز کے درمیان کی پروپرٹی ہے آپ کہیں گے یہ کیسے عجیب عجیب سے نام ہیں تو جناب یہ پرانے جو ایکچول امریکنز نیٹیو امریکنز تھے ان کے قبیلوں کے یہ نام ہوا کرتے تھے اور آج بھی انہی ناموں سے چیزیں جانی جاتی ہیں پہچانی جاتی ہیں نیمز چینج نہیں ہوئے ہیں ساتھ ساتھ یہ وارٹرلو ورنل پول ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ گریڈنگ گراؤنڈ ہے ایمفیبینز کے لیے یہاں پہ موجود ہے اسمیتز یہ ساری کی ساری لکڑی کی فیکٹری نظر آ رہی ہے اسمیتز سٹور آپ نے دیکھا ساتھ میں جو ہے یہاں پہ ورکنگ گریسٹ مل موجود ہے جہاں پہ جو ہے وہ گرینز وغیرہ پی سی جاتی ہیں بلیک سمیت شاپ آپ کو نظر آئے گی چیزیں ساری ویسی پریزرف کیلئی ہیں آپ بہت کلوز نہیں جا سکتے چیزوں کے دور سے ہی دیکھ سکتے ہیں تاکہ چیزوں کو ظاہر نقصان نہ پہنچے انہوں نے اس کو پریزرف اسی طریقے سے چیزوں کو کیا جاتا ہے ہر چیز کو ٹچ کرنے بیٹھ جائیں گے تو وہ خراب ہوں گی اور یہ دیکھیں اس طریقے سے آج بھی یہاں سے جو ہے وہ پانی گزر رہا ہے اور جو پورے ان کے جو ہے وہ موٹرز یا مشینیں اس زمانے کی آپ کہہ لیں اٹھارویں صدی کی وہ ویسی کی ویسی ہیں قائم و دائم ہیں یہ ہم گریسٹ مل کے باہر پہنچے ہوئے ہیں اور یہ ساری جو ہے وہ گریسٹ مل کے اندر کا آہاتہ ہے جو کہ بند ہوا ہے تو ہم نے شیشوں سے ہی جھاگ جھاگ کے اس کو دیکھا ہے اس کی اندر کی ہم ویڈیو نہیں بنا سکے تھے یہ بلیک سمیت شاپ ہے جہاں پہ جو ہے وہ لوہار کا کام ہوتا ہے گھڑوں کی آلے وغیرہ اور ساری چیزیں جو ان کے ہارڈ شو وغیرہ ہوتے ہیں وہ بنتے تھے اس طرح کہ یہ سارے کے سارے گھر ہیں سٹوریکل ہاؤزز ہیں میوزیم ہیں اب یہ سوال یہ ہے کہ یہ گھر کیوں چھوڑ کے گئے لوگ ایسی کیا وجہ آگئی تھی تو جناب جب جنگ ہوئی تھی تو ہوا یہ تھا کہ یہاں کے لوگوں کا پانی بند کر دیا گیا تھا اور ان کا کوئی اس طرح کا جو ٹریک ہوتا ہے جہاں سے وہ کروس کر کے دوسری جگہ جا سکیں وہ بھی بند کر دیے گئے تھے تو ادھر کی رہائشیوں کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا انہوں نے ان کے گھر جیسے تھے ویسے ہی اسی حالت میں ان کی زمینیں جیسی تھی ان کی لائف سٹاک جیسے تھے تھوڑا بہت جو سمان لے جا سکتے تھے وہ لے گا اور باقی سب کچھ ویسے ہی چھوڑ گئے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہاں کے واش رومز ہیں جی ہاں ریسٹ رومز ہیں اور اس کو بھی انہوں نے اس طریقے سے جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے یہاں کی گورنمنٹ نے کہ آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ وہ اسی میں مرج ہوا ہوا ہے بلکل جیسے اور گھر بنے ہوئے ہیں اسی طرح کا انہوں نے ایک سٹیریئر بنایا ہوا ہے انٹیریئر آبویسلی مورڈرن زمانے کا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ اور آپ کو ریسٹ روم ہیوز کرنے پڑیں تو آپ ہیوز کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ بیٹھیں گے چلیں گے گھومیں گے بلکل آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ آپ اٹھاروی صدی میں رہ رہے ہیں یہ وہاں کا اوون ہے چولہ آپ کہلیں اور یہ ویل بنا ہوا ہے وہ بھی ویسے کا ویسے ہی ہے آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں دروازہ کھل گیا تھا اور اسمیت سٹور میں انہوں نے ہمیں انٹر ہونے دیا تھا وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ نو فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی آلاوڈ لیکن انہوں نے ہمیں آلاوڈ کی تھی کہ آپ موبائل سے بنا سکتے ہیں تو ہم نے کوئی جو ہے وہ غیر قانونی کام نہیں کیا جس طرح جو چیزیں جس جس دام پہ بکتی تھی اس زمانے میں بلکل ویسے ہی انہوں نے چھوٹی چھوٹی سلیٹس پہ لکھ کے لگایا ہوا ہے آرٹیفیشل ویجیٹیبلز اور فروٹس اور گرینز وغیرہ سب ویسی رکھے ہیں پورا سیٹ اف ویسے کا ویسے ہی ہے جیسا کہ جب لازٹ ٹائم اسمیت سٹور کو اس کا آنر چھوڑ کے گیا ہوگا ویسا ہی انہوں نے رکھا ہوا ہے کتنی کمال کی بات ہے نا لوگ اس طریقے سے اپنے قومی اساسوں کو جو ہے نا اپنی ہسٹری کو پریزرف کرتے ہیں کس طرح سے قومیں اپنی ہسٹریز کو ریوائیو کرتی ہیں پریزرف کرتی ہیں اور آگے والی نسلوں کے لیے ان کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ عمر کر دیتی ہیں کاش ہمارے ہاں بھی ایسا ہو سکتا ہے نا آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے میں بھی بلکل یہی سوچ رہی تھی بہت مسمرائزنگ تھا کافی سنا تھا کہ یہاں پہ کچھ پیرانورمل ایکٹیوٹیز بھی ہوتی ہیں لیکن شکر ہے ہم دن کے ٹائم پہ تھے اب رات کے ٹائم پہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا لیکن بہت سارے قصے اور بہت سارے واقعات مشہور ہیں اس جگہ سے ریلیٹر اینی ہاؤ مقصد تھا آپ لوگوں کو دکھانا گھمانا سادھی چیزیں آپ لوگوں کی نالج میں اضافہ کرنا تو اگر آپ لوگوں کا بھی کوئی پلان بنے کہ آپ لوگ نیو جرسی نیو یورک کی طرف وزٹ کریں تو اس جگہ کو وزٹ کرنا بلکل نہیں بھولیے گا اسپیشلی وہ لوگ وہ بچے جن کا ہسٹری میں انٹرسٹ ہے آپ بہت انجوائے کریں گے اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فری آف کاسٹ ہے نو انٹری ٹکٹ نتھنگ اٹ آل آپ اتنی زبردست ہسٹوریکل پلیس کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے روم اراؤنڈ کر سکتے ہیں صبح سے شام تک سپینڈ کر سکتے ہیں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے تو اس سے زیادہ اچھا اور کیا ہو سکتا ہے کہ فری میں آپ کو اتنی زبردست جگہ دیکھنے کے لیے میں نے آپ کو دکھا دی ہے تو اگر پسند آئی ہے یہ ویڈیو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر لیجئے کومنٹ سیکشن میں انکریج کیجئے اور اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ